اسلام علیکم ویوورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ فروزن پرانٹھے کے ایسے بھی شیئر کروں گی آپ اسے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور سہری میں اسے فرائے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ وائٹ آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں پھر میرے گھر میں براؤن آٹا یوز ہوتا ہے گندوں کا تو میں اس سے بنا رہی ہوں فروزن پرانٹھے بنانے کے لیے کوئی سپیشل طریقے سے آٹا گوننے کی ضرورت نہیں ہے جو سمپل ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں اسی سمپل طریقے سے میں نے آٹا گوندا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک آٹے کا پیڑا لیا ہے اسے میں بیل کر اچھی طرح بڑا کر لوں گی اسے میں اچھی طرح بیلوں گی اسے کافی زیادہ بڑا کر لیں گے میں نے مکھن لیا ہے بلو بینڈ کا آپ اس کی جگہ گھی بھی لے سکتے ہیں روٹی میں نے بیل لی تھی اب اس پر میں مکھن لگا دوں گی سب کورنر پر اچھی طرح مکھن میں نے لگا دیا ہے اب اس پر میں آٹا ڈسٹ کر دوں گی اسے اچھی طرح میں سیٹ کروں گی کہ یہ ہر طرف لگ جائے اور یہ لگ گیا ہے اب چھوری کے مدرد سے میں اسے کٹ کر لوں گی اس طرح سے تو یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے فولڈ کریں گے اب اس کی ایک ایک پٹی کو میں اچھی طرح فولڈ کر لوں گی کہ میں ایک فولڈ کر رہی ہوں اب اسے دوسری کے ساتھ اٹیج کروں گی اور اسے بھی فولڈ کر لوں گی اب اسے اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اسے بھی فولڈ کر لیں گے جتنا سائز آپ کو پرانٹے کا چاہیے آپ بڑا کر سکتے ہیں میں اس کا سائز زیادہ بڑا نہیں کروں گی تو یہ دیکھیں ایک پیڑا تیار ہے اب جو باقی کی پٹیاں بچی ہوئی ہیں اس کا میں ایک اور پیڑا تیار کر لوں گی اسے فولڈ کریں گے اسے اٹیج کریں گے اور پھر سے فولڈ کریں گے یہ ایک پیڑا اور بن جائے گا اسی طرح آپ جتنے بھی چاہیں پیڑے بنا سکتے ہیں اور بنا کے فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیڑا تیار ہے اب میں اسے آپ کو بیل کے دکھاؤں گی اس پر میں نے آٹا ڈسٹ کر لیا اور اب اسے میں بیل رہی ہوں اسے میں ہر سائیڈ سے برابر کر لوں گی اور اچھی طرح اسے بیل لوں گی پرانٹھا میں نے بیل لیا ہے اب اسے میں ایک پلیٹ پر رکھ دوں گی پلیٹ کے اوپر شیٹ لگائیں گے پھر دوسرا پرانٹھا رکھیں گے اس طرح پرانٹھے آپس میں چپکتے نہیں ہیں اب یہ میں دوسرا پرانٹھا بیل لوں گی اس کی بھی سائیڈے ہم برابر رکھیں گے اچھی طرح اسے بیل لیں گے اور اب اسے میں شیٹ کے اوپر رکھ دوں گی اس کے اوپر ایک اور شیٹ لگا دیں گے ایسے اگر اپنے پرانٹھے اسی ٹائم بنانے ہیں تو شیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر فریز کرنے ہیں تو شیٹ ضرور لگائیے گا تو چلے ایک میں فرائے کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ہلکی آج پہ یہ فرائے ہوں گے ہلکی آج پہ میں نے دوے کو رکھ دیا تھا تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اس کے اوپر اب میں نے کھی لگا دیا ہے کھی لگانے کے بعد میں اس پہ پرانٹھا ڈال دوں گی اب اسے فرائے کر لیں گے سیم اسی طرح آپ نے فریز پرانٹھے کا کرنا ہے دوہ تھوڑا گرم کر لی جیے گا اور اس کے اوپر کھی لگائیے گا اور فریز پرانٹھا ڈال دی جیے گا اب اسے اچھی طرح فرائے کر لیں گے کہ اس کا اچھا سا کلر آجائے باقی کے پرانٹھے میں فریز کر دوں گی اور سہری ٹائم فرائے کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا فرائے ہو رہا ہے آپ چاہیں تو اسے مکھن میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اور اسے وائیڈ آٹے کا بھی بنا سکتے ہیں اس کا کلر اس سے بھی اچھا آتا ہے اس کا بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ فرائے ہو چکا ہے اب اسے میں پلیٹ میں سرف کر دیوں بہت کرسپی اور بہت خستا پرانٹھا بنتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تیک کیو